میرے پیارے دوستو مک بھائی پرو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی ویڈیو میں ہم جانے گے سکس کینڈل سکس پیٹرن ٹھیک ہے اور جو کہ انتہائی آسان آپ کو لائیو چارٹ میں پہلے یہاں پر سمجھاؤں گا اس کے بعد یہاں پر لائیو چارٹ میں آپ کو دکھاؤں گا ڈونڈ کے دکھاؤں گا نشاندی کروں گا اور اس کے بعد ان کا جو فنکشن ہے یا ان کا جو کردار ہے کسی بھی جو پیٹرن کا کسی بھی کینڈل کا یعنی کہ اس کے بننے کے بعد مارکیٹ ڈاؤن جاتی ہے آپ جاتی ہے آپ کو انسی انٹری لیں بڑی آسان طریقے سے آسان لفظوں کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اور دوسرا یہ کہ اس سے پہلے ایک اور میں نے سکس کینڈلسٹک پیٹرن یہ والی ویڈیو اور یہ والی ویڈیو بنائی ہے ان دونوں کو آپ لازمی دیکھ لیجئے گا یہ دیکھیں گے تو آپ کو یہ والے جو پیٹرن ابھی آج میں سمجھا رہا ہوں یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی اب یہ کون سے سکس کینڈلسٹک پیٹرن اور ساتھ میں ایک اور چیز بتاؤں گے یہ میرا یوٹیوب چینل ہے مک بائی پرو اس پر آپ نے جانا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے یہاں سے سبسکرائب کر لیں اس چینل کو آپ لازمی سبسکرائب کر لیں اور جو ہے بیل کا آئیکن پریس کر کے آپ نے آل پریس کر دینا تاکہ آپ کو جو کنڈلسٹک پیٹرن یا فاریکس یا ٹریڈنگ کے والے سے جتنی بھی حاصل کر کوٹیکس پر آپ کو بڑا زبردہ سیاں پر میں کونٹینڈ دینے والا ہوں اچھا تو اب یہاں پر ہم سکس کنڈلسٹک پیٹرن دیکھیں پہلا پیٹرن ہمارا ہوگا بلے شرامی ٹھیک ہے اس کو ہم سمجھیں گے دوسرا ہمارا بیرے شرامی ہے تیسرا جو پیٹرن ہے وہ ہے پیرسنگ لائن پیٹرن چوتا ہے ڈارک کلاوڈ کور پیٹرن ٹھیک ہے ڈارک کلاوڈ کور پیٹرن کینڈلسٹک پیٹرن اور جو ہمارا پانچوا پیٹرن ہوگا مارننگ سٹار کینڈلسٹک پیٹرن ہوگا اور جو چھتا پیٹرن ہے وہ ایوننگ سٹار کینڈلسٹک پیٹرن اچھا سب سے پہلے اب ہم وقت زیان نہیں کریں گے سب سے پہلے بلے شرامی کو ہم سمجھیں گے دیکھیں یہ بلے شرامی یہ بلے شرامی ہے ہے ٹھیک ہے یہ جو ہمارا کینڈلیسٹیک پیٹرن ہے یہ بلش رامی اور یہ ٹو کینڈل سمنٹ کے بنتا ہے ٹھیک ہے بلش رامی کینڈل ٹو کینڈل پیٹرن ہے یعنی کہ یہ پیٹرن دو کینڈل کو ملا کر بنتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے نام سے ہی پتا چلتا ہے کہ یہ ایک بلش سگنل دیتا ہے یعنی کہ یہاں سے بلش سمنٹ یہ ہے کہ یہ مارگیٹ یہاں سے اوپر جائے گے ٹھیک ہے یعنی کہ اس پیٹرن کے بننے بعد شیئرز کی پرائیسز بڑھ سکتی ہیں یعنی کہ شیئرز کی پرائیس اوپر جا سکتی ہے اس کے نام میں حرامی لفظ نہ ہی اردو کا ہے اور نہ ہی ہندی کا ہے جو اس میں جو حرامی لفظ لکھا ہے نا یہ نہ اردو کا ہے نہ ہندی کا ہے جو اس کا مطلب ایک پرینٹ اس کا مطلب پرینٹ لیڈی ہے ٹھیک ہے اور اس کا نام حرامی کیوں ہے وہ ہم آگے سمجھیں گے ٹھیک ہے اب چارٹ میں جو پیٹرن نظر آ رہا ہے اسے بھلش شرامی پیٹرن کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو آپ کو چارٹ میں نظر آ رہے بھلش شرامی پیٹرن کہتے ہیں اس کی تصدیق کے لیے تین اس کو یعنی کنفرم کرنے لگے تین کنڈیشن کا ہونا ضروری ہے ایک نمبر ایک جو ہے جو آپ کا سٹاپ سٹاک ہے جو مارکیٹ ہے وہ ڈاؤن ٹرینڈ میں ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ ڈاؤن ٹرینڈ میں ہونی وقت لاسکو کرنے لگ tähän to było اس کے لیے کہ دھوش میں ڈاؤن ٹرینڈ میں ایک بڑی ریٹ ٹرین ٹرین کارل بنی چاہیے تھے یہیاں جو چھوٹی گرین ٹرین کے اندر بنے اگر اور اچھوٹے گرین کے اندر بنے گا به پیٹر کیوں گے اس سے ہمیں یہ یہ کہیں گے یہ گے آپ نے بک مرت پرائیس پرت عالی گرین کینڈل کی جو اوپن پرائس ہے یہ دیکھیں گرین کینڈل کی اوپن پرائس ہے وہ اوپر ہو گرین کینڈل کے جو کلوزنگ پرائس ہے وہ ریڈ کینڈل کی اوپن پرائس سے نیچے ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پر جب یہ تینوں کنڈیشن پوری ہو جائیں تب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بلش رامی کینڈل پیٹرن ہے اس کے بننے کے بعد شرکتی پرائس بڑھ سکتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس نے ہمیں بلش سگنل دے دیا اس کے بعد آپ یہ دیکھیں یہاں سے پرائس اوپر جا رہی ہے ٹھیک ہے بڑھ سکتی ہے تو گرین کینڈل کے بعد جو اگلی کینڈل بنے گی اگر وہ گرین کینڈل کے اوپر بنے گی تو اس میں انٹری لے سکتے ہیں اب یہ دیکھیں ایک تو یہ بانگی نا اب دوسری جو کینڈل اس کے اوپر بنتی ہے اس کی دیکھیں اوپننگ کے اوپر بنتی ہے تو اب ہم انٹری لے سکتے ہیں اس کو عرامی یعنی کہ pregnant اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں جو گرین کینڈل بنتی ہے وہ ریڈ کینڈل کے اندر بنتی ہے یعنی کہ گرین کینڈل یہ بنی ہے یہ ریڈ کینڈل کے اندر بنتی ہے دیکھنے میں یہ پرینڈ لیڈی جیسی نظر آتی ہے ریڈ کینڈل مادر ہے یعنی کہ ریڈ کینڈل یہ مادر ہے اور گرین کینڈل بی بی ہے یہ پیٹرن بلش سگھنا دیتا ہے اس لیے اس کا نام بلش عرامی ہے ٹھیک ہے یہ بلش یعنی کہ یہاں سے مارکیڈ یعنی اوپر جائے گی اس لئے ہمیں بلش سکھنا دیلتا ہے اس لئے یہ ہمیں بلش رامی اب بلش رامی کی جو آپ نشاندی سمجھ گئے ہوں گے ٹھیک ہے سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ بلش رامی کیسے بنتا ہے اب اس کو ہم لائیو چارٹ میں پہلے دیکھ لیں لائیو چارٹ میں یہ دیکھیں آپ کے سامنے بلش رامی کی ہمارے پاس جو ایک بڑی زبردہ سیکزمپل یہاں پر یہ دیکھیں پہلے ہم نے کہا مارکیڈ ڈاؤنٹرینڈ میں چاہیے دیکھیں مارکیڈ یہاں سے بلکل ڈاؤنٹرینڈ میں ہے اس کے بعد ایک ریڈ کینڈل بڑی ریڈ کینڈل بننی چاہیے اور ریڈ کینڈل کے بعد ایک گرین کینڈل بننی چاہیے جو اس کے اندر بنے اب یہ دیکھیں یہ گرین کینڈل اس کے اندر بن گئی اب یہ جو ہمارا یہ والا پیٹرن بن گیا یہاں پر آپ کرسر دیکھ رہے ہوں گے یہ جو ہمارا پیٹرن بن گیا یہ بلے شرامی ہے اب یہاں سے اس کے بعد بننے کے بعد یہ دیکھیں یہاں سے مارکیٹ اوپر گئی یہاں سے یعنی یہ مارکیٹ کا رخ چینج ہوا مارکیٹ اپ ٹرینڈ میں گئی یہاں پر اس کو آپ بڑی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھ گی ہوں گے اگر یہاں نہیں تو میں یہاں سے آپ کو مار کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں سے میں آپ کو مار کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ والا جو پیٹرن ہمارا بننا ہے یہ ہمارا جو ہے یہ کون سائجی بھلے شرامی ہے یہ ریڈ کینڈل بنی بڑی ریڈ کینڈل بنی یہ دیکھیں یہاں سے اوپن ہوئی یہاں پہ کلوز ہوئی اس کے بعد جو اگلی گرین کینڈل یہاں سے اوپن ہوئی یہاں پہ اس کے سنٹر میں کلوز ہوئی اور یہ اس نے اس کے اندر بنی اب یہ مادر کینڈل ہو گئی یہ بیبی کینڈل ہو گئی یہ بھلے شرامی اور اس کے بعد یہاں سے مارکیٹ آپ کے سامنے اوپر گئی ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ کو بلش رامی کی سمجھ آئی ہوگی اب ہم سمجھیں گے آگے بیرش رامی تو بیرش رامی یہ آپ کو چارٹ میں نظر آ رہا ہے بیرش رامی ٹھیک ہے یہ کینڈل پیٹرن بھی دو کینڈل سے مل کر بنتا ہے یہ بھی دو کینڈل سے مل کر بنتا ہے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ بیرش رامی پیٹرن یعنی کہ سگنل دیتا ہے یہ بیرش سگنل دیتا ہے بیرش رامی کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ بیرش سگنل دیتا ہے یہ بیرش مراجی ہے کہ یہاں سے مارکیٹ آپ ڈاؤن ٹھائی گی یہاں سے ہم یا ڈاؤن کی یا شارٹ کی ہم یہاں سے انٹری لے سکتے ہیں یعنی کہ اس پیٹرن کے بننے کے بعد شیئر کی پرائس گر سکتی ہے پہلے دیکھیں یہ یہاں سے شیئر کی پرائس بڑھ رہی تھی نا آپ گر سکتی ہے جب کبھی شیئرز آپ ٹرینڈ میں ہوتا ہے اور آپ ٹرینڈ میں ایک بڑی گرین کینل بنتی ہے دیکھیں جب کبھی شیئرز آپ ٹرینڈ میں ہوتا ہے اور آپ ٹرینڈ میں ہوتا ہے ایک بڑی گرین کینل بنتی ہے اس گرین کینل کے بعد ایک چھوٹی ریڈ کینل بنتی ہے یہ دیکھیں ایک چھوٹی ریڈ کینل بنتی ہے جو گرین کینل کی بارڈی کی اندر بنتی ہے تو وہ بیرش رامی پیٹرن ہوتا ہے اور بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ اس کے بننے کے بعد پرائس گر سکتی ہے تو اس پیٹرن کو دیکھنے کے بعد شارٹ سائل کر سکتے ہیں یعنی ڈاؤن کی انٹری لے سکتے ہیں تین کنڈیشنز کا ہونا ضروری ہے پہلے ہم تین کنڈیشنز کو سمجھتے ہیں اس کے بعد لائیو چارٹ پر دیکھیں گے شیئرز آپ ٹرینڈ میں ہونا چاہیے یہ دیکھیں یہاں شیئر آپ ٹرینڈ میں ہے یعنی کہ شیئرز کی پرائس بڑھ رہی ہونی چاہیے اب ٹرینڈ میں بڑی گرین کینڈل بننی چاہیے اور اس گرین کینڈل کے بعد ایک چھوٹی ریڈ کینڈل بننی چاہیے جو بڑی گرین کینڈل کے بعد ریڈ کینڈل بننی ہے وہ گرین کینڈل کی باڈی کے اندر بننی چاہیے یہ دیکھیں باڈی کے انڈل بننی چاہیے تو جب یہ تینوں کنڈیشنز پوری ہوتی ہیں تو آپ کنفرم ہو سکتے ہیں کہ یہ بیرش ہرامی پیٹرن ہے یہاں سے ٹرینڈ ریورس ہو سکتا ہے یعنی یہاں سے ٹرینڈ نیچے جا سکتا ہے ابھی تک شیئرز کی پرائس بڑھ رہی تھی اب نیچے جا سکتی ہے تو آپ یہاں پر شارٹ سیل کر سکتے ہیں تو آپ یہاں پر شارٹ سیل کر سکتے ہیں یا شیئرز فروخت کرتا ہے یہاں پر ریڈ کینڈل بننے کے بعد اگلی کینڈل ریڈ اس کے نیچے بنتی ہے یہاں پر اس کے ریڈ نیچے بنتی ہے تو وہاں پر شارٹ سیل یعنی کہ شارٹ کی انٹری لے سکتے ہیں سٹاپ لس ہوگا بڑی گرین کینڈل کا جو ہے ہائیسٹ پوائنٹ یہاں پر آپ کا گرین کینڈل کا جو ہے اس کا آپ کا ہائیسٹ پوائنٹ جو ہوگا یہاں پر وہ آپ کا سٹاپ لس ہوگا اب اس کو ہم نے یہاں پر چارٹ پر دیکھ لیا ہم اس کی کنڈیشنز بھی دیکھ لیئے ایک تو اپٹرینڈ میں ہونا چاہیے بڑی گرین کینڈل بننی چاہیے اس کے بعد ایک ریڈ کینڈل بننی چاہیے جو اس کے اندر بننی چاہیے اس کے بعد آگے ایک کینڈل جو بھی بنیں جو اس کے نیچے بننی چاہیے اور اس کے بعد یہاں سے آپ کو کنفرمیشن ملتی ہے یہاں سے مارکیٹ ریوارس اور یہ ڈاؤن ٹرینڈ میں آ رہی ہے یہاں پر دیکھیں مختلف چارٹ ہیں یہاں پر آپ کو یہ اس چارٹ میں بھی اسی طرح نظر آ رہا ہے اس میں دیکھیں یہاں پر یہ پہلے میں آپ کو دکھا چکا ہوں اور یہاں پر آپ کو کسی اور چارٹ میں بھی یہاں پر دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے یہاں سے ہم اچھا دوستو یہاں پر یہ دیکھی ہمیں ایک یہ دیکھیں ایک جو ہے بیر شرامی کا ایک لائیو چارٹ میں سگنل ملا یہاں پر یہ دیکھیں مارکیٹ یہاں سے اپ ٹرینڈ میں تھی یہ دیکھیں یہاں سے مارکیٹ یہاں سے گئی اپ ٹرینڈ میں گئی یہ پوری اپ ٹرینڈ ہے ٹھیک ہے یہاں سے یہ مارکٹ آف ٹرینڈ میں گئی اور یہاں پر ایک بڑی گرین کینڈل بنی یہ دیکھیں بڑی گرین کینڈل بنی اور اس گرین کینڈل کے بعد آپ یہاں پر یہ دیکھیں آگے ایک ریڈ کینڈل بنی جو اس کے اندر بنی ٹھیک ہے یہ ریڈ کینڈل اس کے اندر بنی چھوٹی ریڈ کینڈل اس کے اندر بنی اور اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں ایک دم سے مارکٹ ڈاؤن ٹرینڈ میں آئی یعنی کہ دو کینڈل کو ملا کر بنتا ہے یہ پیٹرن اور یہ بلے سگنل دیتا ہے بلے سگنل یعنی کہ اس پیٹرن کے بننے کے بعد شیرز کی پرائس بڑھنے کے چانسز ہوتے ہیں اور پیرسنگ لائن تو جب کبھی سٹاک جو ہے جب کبھی سٹاک میں ڈاؤن ٹرینڈ ہوتا ہے اس سٹاک میں ایک بڑی ریڈ کینڈل بنتی ہے دیکھیں سٹاک میں ڈاؤن ٹرینڈ ہوتا ہے آف بارڈی یا 50 فیصد یہ وارڈی کے اوپر جا کر کلوز ہوتی ہے یہاں پر دیکھیں آف بارڈی اس کی یہ بنتی یہاں پر کلوز ہو جائے یہ یہاں سے اوپر جا کر کلوز ہو جائے تو وہ بنتا ہے پیرسنگ لائن پیٹرن یہ پیٹرن بنتا ہے جب یہ پیٹرن بنتا ہے تو بہت زیادہ مکنات ہوتے ہیں کہ اسے ٹرینڈ ریورس ہو سکتا ہے ابھی تک شیرز کی پرائس گر رہی تھی آپ شیرز کی پرائٹ بار سکتی ہے یہاں پر آپ بائک کر سکتے ہیں پیرسنگ لائن پیٹرن بننے کے لئے ان کنڈیسنز کا ہونا ضروری ہے سٹاک ڈاؤن ٹرینڈ میں ہونا چاہیے ابھی یہاں پر میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب اس چارڈ میں دیکھیں سٹاپ جو ہے آپ کا سٹاک ڈاؤن ٹرینڈ میں ہونا چاہیے بڑی ریڈ کینڈل بننی چاہیے اس کے ریڈ کینڈل کے بعد جو اگلی گرینڈ کینڈل بنتی ہے گرینڈ کینڈل ریڈ کینڈل کے نیچے اوپن ہونی چاہیے اور ریڈ کینڈل کی باڈی کے ہاف کے اوپر کلوز ہونی چاہیے جب یہ تینوں کنڈیسنز پوری ہوتی ہیں تو آپ کنفرم ہو سکتے ہیں پیرسنگ لائن پیٹرن ہے تو آپ یہاں پر لانگ کی انٹری یا آپ کی انٹری لے سکتے ہیں سٹاپ لاث گرینڈ کینڈل کے لائن پر 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 لائن 50 یہاں پر اس کی آف باڈی بنتی ہے لیکن اس کے آف باڈی کے اوپر جا کر کے یہ کلوز ہو گئی تو اب یہاں پر یہ ہمارا پیرسنگ لائنگ پیٹرن مناتا ہے اب یہ پیٹرن منا اور اس کے بعد یہ دیکھیں مارکیٹ اقدام سے مارکیٹ ریوارس ہو ہی اور مارکیٹ اوپر گئی ٹھیک ہے اب اس کو ہم لائیو چارٹ میں دیکھ لیتے ہیں لائیو چارٹ میں آپ کو کر کے دیکھا دونڈ کے دکھاتا ہوں کو یہ ایک نظر آ رہا یہاں پر کن دوسر میں ہے ڈاٹرن کے بعد ایک دیکھیں و اینے ہی اور اس کے نیچے یہاں پر یہ دیکھیں اس کے بیلکل ساتھ نیچے مسارے کے آります ہماری اوپنویٹیق ہے اس اوپرаешь کھینڈل کا یہ دیکھیں یہاں پر 50پرسنٹ منتی ہے آف اس کا یہاں پر منتا ہے لیکن اس کے اوپر جا کر یہاں پر یہ کلوس ہوگی اور یہ یا سے ہمارا پیرسنگ لائن پیٹرنمن طرح آپ نے یہاں سے مارکٹ اپ ٹرینڈ میں جاتی ہوئی دیکھی یہ دیکھیں یہاں سے یہ اس سے بہترین مثال آپ کو نہیں مل سکتی پیرسنگ لائن کی اور یہ دیکھیں لائیو چارٹ میں آپ دیکھا اب جو چیزیں میں آپ کو پڑا رہا ہوں وہ میں ساتھ ساتھ لائیو چارٹ میں دکھا رہا ہوں یہاں پر لائیو ٹریڈ بھی ہو رہی ہے اور دیکھیں لائیو مارکٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ڈاؤں ٹرینڈ کے بعد یہ پیریسن لائن پیٹرن shutter uptren start dawn اور یہاں پر آپ نے یہاں پر یہ close ہوئی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا یہاں پر کنفرمیشن لینا کنفرمیشن کا آپ نے wait کیا اس کے بعد آپ یہاں پر یہ piercing لائن کا just opposite ہے یہ بھی two candle pattern ہے اور یہ rises ingıktرن لینتا ہے یعنی کہ اس کے بننے کے بعد مارکیٹ کی پرائز نیچے گر سکتی ہے یعنی کہ اس پیٹرن کے بننے کے بعد شیئر کی پرائز گر سکتی ہے جب بھی کبھی سٹارک اپ ٹرینڈ میں ہوتا ہے اور ایک بڑی گرین کینڈل بنتی ہے ایک بڑی گرین کینڈل بنتی ہے اور اس گرین کینڈل کے بعد ایک ریڈ کینڈل بنتی ہے جو کہ گرین کینڈل کے اوپر اوپن ہوتی ہے جو گرین کینڈل کے اوپر اوپر ہوتی ہے لیکن گرین کینڈل کی ہاف بارڈی یا پچاس فیصد بارڈی کے نیچے کلوز ہوتی ہے تو جب یہ یہاں سے دیکھیں یہاں پر کلوز ہوئی تب یہ پیٹرن بنتا ہے تو دارک لاؤڈ کور پیٹرن ہوتا ہے اور کچھ اس طرح سے جہاں پر چارٹ پر اس طرح سے نظر آتا ہے تو جب یہ پیٹرن بنتا ہے تو بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ اس کے بننے کے بعد ٹرنڈ تبدیل ہو سکتا ہے ابھی تک مرکیٹ اپ ٹرنڈ میں تھی تو اب یہ ڈاؤن ٹرنڈ بن سکتا ہے تو آپ یہاں پر شارٹ یا ڈاؤنڈ کی انٹری لے سکتے ہیں اب یہاں پر میں آپ کو چارٹ پر دکھا سکتا ہوں یہاں پر چارٹ پر دیکھیں دارک لاؤڈ کور یہ دیکھیں دارک لاؤڈ کور ہے یہاں پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ دارک لاؤڈ کور آن اپ یہ دیکھیں یہاں پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اب یہ دارک لاؤڈ کورڈ کنڈل سک پیٹرن بننے کے ان کنڈیشنز کا پورا ہونا ضرور ہے بننے کے لئے ان کنڈیشنز کا ہونا ضرور ہے سٹاک جو ہے اپ ٹرینڈ میں ہونا چاہیے دیکھیں سٹاک اپ ٹرینڈ میں ہے یعنی کہ شیئرز کی پرائز بڑھ رہی ہونے چاہیے اپ ٹرینڈ میں ایک بڑی گرین کنڈل بننے بننی چاہیے اس گرین کنڈل بننے کے بعد ایک ریڈ کنڈل بننی چاہیے ریڈ کنڈل گرین کنڈل کے اوپر اوپن ہونی چاہیے دیکھیں یہ ریڈ کنڈل یہاں پر یہ گرین کنڈل یہاں پر کلوز ہوئی اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ اوپن ہوئی یہ ریڈ کنڈل اس کے اوپن اوپن ہوئی لیکن کلوز گرین کنڈل کے ہاف کے نیچے ہونے چاہیے دیکھیں یہ اس کا ہاف ہے گرین کینڈل کا یہ آف ہے اور اس کے نیچے یہ دیکھیں یہ کلوز ہو گئی ہے تو جب یہ تینوں کنڈیشنز فلفلیتی ہوں تو آپ کنفرم ہو سکتے ہیں یہ دارک لاؤڈ کور پیٹرن ہے اور یہاں سے آپ شارٹ سیل کر سکتے ہیں اور اگر آپ شارٹ سیل کرتے ہیں تو آپ کو ریڈ کینڈل کے بعد والی کینڈل پر جو ہے انٹری لینی ہوگی اور آپ سٹاپ لاز اور جو آپ کا سٹاپ لاز ہونا چاہیے وہ ریڈ کینڈل کے اوپر ہونا چاہیے جو آپ کا سٹاپ لاز ہوگا وہ یہاں پر ہونا چاہیے اور آپ دیکھیں جو انٹری آپ لیں گے یہ آپ کو کنفرمیشن مل گئی اس کے بعد آپ یہاں پر انٹری لینے سکتے ہیں اس کے بعد دیکھیں مارکیٹ مسلسل ڈاؤن ٹرینڈ میں آ رہی ہے دیکھیں مارکیٹ یہاں سے ڈاؤن میں ہے اب اس کو ہم جو ہے لائیو چارٹ میں دیکھتے ہیں اور یہاں پر یہ دیکھئے ہمارے سامنے یہ ایک ڈارک لاؤڈ کور کا پیٹرن بننا ہے دیکھیں یہاں سے مارکیٹ آف ٹرینڈ میں ہے آف ٹرینڈ کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں گرین کینڈل بنی بڑی گرین کینڈل بنی اور اس کے بعد یہاں پر یہ کلوز ہوئی اور اس کے بعد اگلی جو ہماری کینڈل بنی ریڈ کینڈل یہ دیکھیں اس کے اوپر یہاں سے اوپن ہوئی اور اس کی آف بارڈی دیکھیں یہ گرین کینڈل کی آف بارڈی یہ بنتی ہے اور اس آف بارڈی سے نیچے آ کر کے کلوز ہوئی تو یہ ہمارا دارک لاؤڈ کور پیٹرن ہمارا اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں یہاں سے مارکیٹ تھوڑ اسی نیچے آئی یعنی کہ یہاں سے مارکیٹ کا ٹرینڈ نیچے ڈاؤن کی طرف آیا ٹھیک ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کو آپ لائیو چارٹ میں اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں اور یہ بھی ہمارا دارک لاؤڈ کور کا ایک بہترین اگزمپل ہے ٹھیک ہے اس کو آپ ابھی نوٹ کر لیں اب اگلا پیٹرن آگے دیکھ لیتے ہیں ہمارا جو کینڈلسک پیٹرن ہے وہ ہے مارننگ سٹار کینڈلسک پیٹرن یہ ایک تری کینڈل پیٹرن ہے ٹھیک ہے یعنی کہ تین کینڈل کو ملا کر بنتا ہے اور یہ بلے سکنل دیتا ہے یعنی کہ اس پیٹرن کے بننے کے بعد شیئر کی پرائس بڑھنے کے چانسز ہوتے ہیں تو جب بھی کبھی شیئر ڈاؤن ٹرینڈ میں ہوتا ہے تو ڈاؤن ٹرینڈ میں ایک بڑی ریڈ کینڈل بنتی ہے اور اس ریڈ کینڈل کے بعد ایک چھوٹی باڈی والی ریڈ کینڈل بنتی ہے جو کسی بھی کلر کی ہو سکتی ہے باڈی چھوٹی ہونی چاہیے اور دونوں وک برابر ہونی چاہیے دیکھیں باڈی یہ چھوٹی ہے اس کی دونوں وک برابر ہونی چاہیے اور اس کے بعد ایک بڑی گرین کینڈل بنی جو کہ فسٹ ریڈ کینڈل کے برابر اس کے بعد ایک بڑی گرین کینڈل بنی جو فسٹ ریڈ کینڈل کے برابر اس پر ایک برابر ہوتی ہے تو جب بھی ایسا پیٹرن بندا ہے تو اس کو ہم مارننگ سٹار کہا جاتا ہے اور اس پیٹرن کے بننے کے بعد شیرز کی پرائس بڑھنے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں تو آپ یہاں پر بائے کر سکتے ہیں تو اگر تھرڈ گرین کینڈل ہائی والیم کے ساتھ بنے تو وہ زیادہ افیکٹیو یعنی اثر انداز ہو سکتی ہے تو آپ بہت زیادہ اس کے بعد بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ شیرز کی پرائس بڑھنے والی ہے تو آپ یہاں پر بائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو مارننگ سٹار کو کنفرم کرنے کے لیے ان کنڈیشنز کا فل فل لینا ضروری ہے شیرز جو ہے ڈاؤن ٹرینڈ میں ہونے چاہیے یعنی کہ شیرز کی پرائس گر رہی ہونے چاہیے ٹھیک ہے یہاں پر اگر آپ یہاں پر دیکھیں مارننگ سٹار یہ دیکھیں یہاں پر آپ دیکھیں شیرز کی پرائس ہے جو ہے ڈاؤن ٹرینڈ میں چاہیے شیرز کی پرائس گر رہی ہونے چاہیے ڈاؤن ٹرینڈ میں ایک بڑھی ریڈ گینڈل بننی چاہیے اس ریڈ گینڈل کے بعد ایک چھوٹی گینڈل بننی چاہیے چھوٹی گینڈل بننی چاہیے اور اس کسی بھی کلر کی ہو سکتے ہیں چھوٹی کینل کی بننے کے بعد بڑی گرین کینل بننی چاہیے جو کہ فسٹ ریڈ کینل کے برابر یا اس سے بڑی ہو جب یہ تینوں کنڈیشنز پوری ہوتی ہیں تو آپ کنفرم ہو سکتے ہیں کہ یہ ایک مارنگ سٹار پیٹرن ہے تو آپ یہاں پر آپ کی انٹری یعنی لانگ کی انٹری لے سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ مارنگ سٹار پیٹرن آپ کا نظر آ رہا ہے یہاں پر یہ مارکیٹ ڈاؤن ٹرینڈ میں ہے اس کے بعد ایک ریڈ کینل بڑی ریڈ کینل بنی اس کے بعد ایک چھوٹی جو ہے چھوٹی بارڈی والی کینل بنی اور وکس کی بڑی ہے اور اس کے بعد ایک بڑی گرین کینل بنی اور یہاں سے مارکیٹ نے اپنا ٹرینڈ چینج کی اور یہ آپ ٹرینڈ میں گئی اب اس کو ہم لائف چارٹ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پر ماننگ سٹار کے یہ دیکھیں یہاں پر ہمارا یہ ٹرینڈ یہاں سے ڈاؤن ٹرینڈ تھا کرنڈ بنی تو یہ ایک مارننگ سٹار ہے مارننگ سٹار ہمیں کیا بھولش سنگل نلتا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں پراپر آپ نے مارکیٹ کو اوپر جاتے ہوئے دیکھا ٹھیک ہے یہاں سے یہ مارکیٹ ریوارس چینج ہویا مارکیٹ ریوارس ہوئی اور یہاں سے اوپر گئی ڈاؤن ٹرینڈ کے بعد اور یہ دیکھیں ترینڈ کینڈلز کا یہ پیٹرن ہے یہاں پر یہ دیکھیں بڑی ریڈ کینڈل اس کے بعد دیکھو ریڈ کینڈل بنی یہ یہاں پر گرین بھی ہو سکتی ہے ریڈ بھی ہو سکتی ہے کلر میٹر نہیں کرتا اس کی بارڈی چھوٹی ہونے جائے یہ وک دونوں برابر یا تھوڑی سی وک کا کوئی مسئلہ نہیں چھوٹی اوپر والی بڑی ہو سکتی ہے چھوٹی نیچے ہو سکتی ہے اور اس کے بعد گرین کینڈل بنتی ہے اس طرح سے یہ ہمارا جو ہے یہ جو پیٹرن بنا یہ ہمارا کونسا کینڈل پیٹرن بن گیا یہ والا ہمارا کینڈل پیٹرن بن گیا مارننگ سٹار کینڈل پیٹرن بن گیا اس کے بعد مارکیٹ نے پورا ریوارس مارا اور اپ ٹرینڈ ہوا دوستو اس کے بعد ہمارا جو اگلا پیٹرن ہے یہ ایوننگ سٹار کینڈل پیٹرن ہے یہ مارننگ سٹار کا جسٹ اوپوزٹ ہے اور یہ بھی ریس سگنل لیتا ہے تو یہ بھی تین کینڈل سک پیٹرن تھے تین کینڈل سے ملا کر بنتا ہے تو جب کبھی بھی شیئرز آپ ٹرینڈ میں ہوتا ہے اور آپ ٹرینڈ میں ایک بڑی گرین کینڈل منتی ہے دیکھیں بڑی گرین کینڈل منتی ہے اور اس گرین کینڈل کے بعد ایک چھوٹی کینڈل منتی ہے جو کسی بھی کلر کی ہو سکتی ہے لیکن اس کی باڑی چھوٹی ہو نہیں چاہیے اور دونوں وک برابر ہو نہیں چاہیے اور اس چھوٹی کینڈل کے بعد اگر ایک بڑی ریڈ کینڈل منتی ہے تو جو کہ فرسٹ گرین کینڈل کے برابر جو کہ فرسٹ ریٹر کے لنگے برابر یا اس سے بڑی ہو تو جو پیٹرن منتا ہے اسے ایوننگ سٹار کہا جاتا ہے اور اس پیٹرن مننے کے بعد یہ اندازہ لگایا چاہ سکتا ہے کہ شیئرز کی پرائس گر سکتی ہیں تو آپ شارٹ سیل کر سکتے ہیں تو جو ہے اس پیٹرن کو ایوننگ سٹارٹ پیٹرن بھی کہہ سکتے ہیں اس کے لئے کچھ کنڈیشن کا فلفل لینا ضروری ہے یہاں پر میں آپ کو جاتا دیتا ہوں ایوننگ سٹار یہ دیکھیں یہاں پر یہ دیکھیں آپ کے سامنے چاڈ پیٹر سٹاک اپ رینڈ میں چاہیے یہ دیکھیں یہاں پر سٹاک اپ اپ رینڈ میں یعنی کہ شیئرز کی پرائس بالڈ رہی ہونی چاہیے آپ ٹرینڈ میں ایک بڑی گرین کنڈل بننی چاہیے ایک بڑی گرین کنڈل بنی ہے اور اس کھنڈ کے بعد ایک چھوٹی کنڈل بنی چاہیے چھوٹی کینڈل ہے یہ دیکھیں ریڈ کینڈل بنی ہے جو کسی بھی کلر کی ہو سکتی ہے لیکن اس کی باڑی چھوٹی اور دونوں وک برابر ہیں چھوٹی کینڈل کے بعد ایک بڑی ریڈ کینڈل بنے جو فرسٹ گرین کینڈل کے برابر یا اس سے بڑی ہو نیچہ ہے دیکھیں یہ ایک اور ریڈ کینڈل بنی ہے اس کے برابر ہے یا دیکھیں یہ اس والی سے بڑی ہے ٹھیک ہے بڑیوں نیچے یہ تو یہ تینوں کنڈیشنز جب فل فل ہوتی ہیں تب آپ کنفارم سکتے ہیں یہ ایوننگ سٹار پیٹرن ہے تو آپ یہاں پر شارٹ سیل کر سکتے ہیں اس کے بعد چانسیں دیکھیں مارکیٹ یہاں سے نیچے گر سکتی ہو تو دیکھیں اس پیٹرن میں آپ نے مارکیٹ کو نیچے گرتے ہوئے دیکھا تو یہاں پر آپ کا سٹاپ لاز یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر آپ اس کا جو آپ کی جو یہ والی ریڈ کینڈل ہے یہ جو ایک چھیلے ہوئے بدنی ہے اس کا یہ آپ کا سٹاپ لاز ہوتے دی آپ کی انٹری پوائنٹ یہاں پر آپ شر 사건 پہ saw this ہے یہاں پر اس کا مارکیٹ کنیٹیسا fenthr scene دیکھا سکتی ہے اب اس کو لائیو چاٹ میں دیکھنی کوشش غد corriya casos لائف علاقے آپ یہ دیکھیں یہ والاتین کینڈل زین یہاں پر یہ دیکھیں مارکیٹ یہاں سے آپ تین میں تو آ착otz میں تھا اور یہاں پر میں ایک بڑی گرین کی انڈل بنی بڑی گرین کنیٹل بنتیں کے بعد یہاں پر دیکھیں آپ نے ایک چھوٹی باڈی والی کینل بنی اور یہاں پر ایک اس نے یہاں پر یہ دیکھیں ایک ریڈ کینل بنی اور اس نے یہاں پر ایک بڑا وک بنائیا اور چھوٹی باڈی بنائی اور اس کے بعد دیکھیں ایک اور ریڈ کینل بنی یہ ریڈ کینل یا تو اس جتنی ہونی چاہیے یا اس سے بڑی ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ایک ریڈ کینل بنی اور اس کے بعد یہاں پر چیزوں کو سمجھیں گے تو آپ کو ٹریڈ کو سمجھنے میں آپ کو فائدہ ہوگا ٹھیک ہے آج کی ویڈیو میں ہم نے سیکھا بلش ہرامی اس کے بعد ہم نے بیرے شرامی کو سیکھا اس کے بعد ہم پیریسنگ لائن کو سیکھا اس کے بعد ہم نے ڈارک لاؤڈ کور کو سیکھا مارننگ سٹار اور ایمننگ سٹار اب یہ دیکھیں بلش ہرامی جو ہے ہمیں بل کے بلش سگنل دیتا ہے یعنی کہ مارکٹ شرامی جو ہے مارکٹ ڈاؤن میں آئیگی اس کے سیکھنل ہر پیٹرن کا ایک پیٹرن ہوتا ہے جیسے دیکھیں ایک پیٹرن ہی exile سگنل لیتا ہے ایک بلے سگنل لیتا ہے اور جس اس کا ایک opposite pattern ہوتا ہے جو ہمیں بیری سگنل لیتا ہے دیکھیں جیسے بلے شرامی ہمیں اوپر کی طرف اشارہ کرتا ہے مارکیٹ اوپر جائے گی بیری شرامی ہمیں کہتا ہے نیچے جی کل طرف جائے گی اپیرسنگ لائن ہمیں کہتا ہے کہ مارکیٹ یہاں سے اوپر جائے گی جبکہ دارک لاؤڈ کا اور اس کا مارکیٹ اوپر جائے گی تو اس طرح سے آپ ان پیٹرنز کو بڑے آسانی کے ساتھ سمجھ چکتے ہیں دوستو میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو پراپر ایک چیز سمجھاؤں لائیو چارٹ پر سمجھایا اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو اگزمبل سے بھی سمجھایا اگر ویڈیو پسند یہ چینل کو سبسکر کرتے ہیں ساتھ مجھود پہلے انکروں کو پریس کرتے ہیں اپنا ایک بہت سارا خیار کھا اور ہم میرے چینل کا بھی خیار رکھے گیا میک بائی ایس ٹیڈر کے نام سے یہ چینل جو آپ دیکھیں میک بائی ایس ٹیڈر کے نام سے چینل اس کا نیم چینج ہونے والا ہے میک بائی ایس ٹیڈر کے نام سے اس کا نیم ہوگا اندھا آنے والی ویڈیوز میں تو اس کو آپ نے لازمی طور پر سبسکرائب کر لینا ٹھیک ہے مل تا اقلی ویڈیو بہت سارا خیارے گا اللہ حافظ